پھر مکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں یا پھر سادوں نو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں جو بھی کافے سے پٹھ آئے مدینے مدینے جو بھی کافے سے پلٹ رہے مدینے مدینے یہ سمجھ لو انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں یہ سمجھ لو انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں یا پھر سادوں نو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں آج سادوں نو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں موسیقی 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 صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم منوالا اے ام کون میتا منوالا اے ساتھی اُس جو نے نل لکھ گئیے ذیرا دور دماغ منوالا اے اللہ اللہم صلی اللہ محمد مقدن بدر شا جانیے مست جمہ کے دلات نورانیے خالی ظلم سے اکمت جانیے نقبر یقین نمد بریاء اللہ محمد 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 اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد 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 موسیقی 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 تو بچوں دنیاں میتر کے اندر ایک عورت حضر آئی کہ جب آپ حضرات نے سنا ہوئا کہ حضر یوسف علیہ السلام کو پیچا جا رہا تھا تو وہاں پر ایک عورت حضر آئی وہ سر کے اوپر روئے کی گھٹی لے کر آئی تھا سر کے اوپر روئے کی گھٹی لے کر آئی شیط نے پوچھا اماں کہاں جا رہی ہو کیا لے میں جا رہی ہو تو اماں گرہ لگی میں نے سنے میں مصر کے چورانے جو اندر یوسف کو بیٹا جا رہا ہے میں یوسف کو خریدنے جا رہا ہوں کہا اماں وہاں پر تو سونے اور چاندی کے زیورات کے امباد لگے ہو گئے ہیں وہاں پر تو ہیرے اور جواہرات کے امد اندر یوسف کو بیٹا جا رہا ہے آپ کے پاس کیا ہے آواز آئی کہ میرے پاس وہ روئے کی گھٹی لی ہے میں مانتی ہوں میں جانتی ہوں کہ میں اسے یوسف کو نہیں خرید سکتے لیکن کھل قیامت کا دن ہوگا یوسف کے خریداروں میں میں اپنا نام لکھو آ رہا ہوں گے ہم نبی کی طرف کو بیان نہیں کر سکتے لیکن اتنا ضرور ہے کہ کل شافیہ محشن کے دام میں ہم اپنے جیسے نگارہ انسان بن کر آقا کیوں میں پھر ادا کرنے پر آقا علیہ السلام کے دام میں سر پر سجود ہوتے ہیں اتنا ضرور ہے جس کے ناموں کی کوئی انتہا نہیں ہے خداِ ظلم رنگ ہے تو فروغِ انجومن ہے تو قدیم و لا زبان تو عزل سے بے مثال تو کیا جیسا ہے آپ کی حضرت ہے خداِ ظلم ہے تو فروغِ انجومن ہے تو قدیم و لا زبان تو عزل سے بے مثال تو جلال تو جمال تو جمال کا کمال بھی دو تیرا نشان بندگی تیرا مقام بندگی تیرا گذر حلم حلم تیرے سوا ادم ادم یہاں بھی کلتگار دوں وہاں بھی ساتھکار دوں مولا اگر چھے دل سے دور ہوں پھر بھی تیرے حضور ہوں پھٹک گیا ہوں اس لیے کہ محب بے شعور ہوں خدایہ نور بخش دے مجھے شعور بخش دے تیرے پاک نانوں پہ اے خدا میرا دن پھتا میرا من پھتا میرا نوم میرا جان پھتا مرخ دا با 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 بات لہرہ کر بولا با با سیدی مرشدی یانی یا آمین مرخ دی مرشدی یانی یا آمین اور وہ اللہ کیا ہے وہ اللہ کیا ہے مولا تُو حنان ہے تُو منان ہے تیری سخت اونچی شال میں کل من عالیہا فال میں ویبطا رب الرحمن میں رہ جائے نائم تو ہی تو تیری بندگی میری آرزو اللہ مجھلہ چلالہ اور اگری بات پڑی سوچے تو بچو ہے مولا تُو عجیب ہے تُو رکیب ہے تُو منیب ہے تُو حسیب ہے تُو معد ہے تُو مدل ہے تُو سمیل ہے تُو بطیر ہے تُو حکم ہے تُو عدل ہے تُو لطیف ہے تُو خبیر ہے تُو حلیم ہے مولا تُو حنان ہے تُو منان ہے تُو ماجد ہے تُو واجد ہے تُو واحد ہے تُو احد ہے تُو سمد ہے تو قادر ہے تو مقدر ہے تو مقدم ہے تو مؤخر ہے تو اول ہے تو آخر ہے تو ذکیب ہے تو حتیب ہے تو مذیب ہے تیرے بات تیرا حبیب ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک بے شک بے شک بے شک تو ذکیب ہے تو حتیب ہے تو حبیب ہے تیرے بات تیرا حبیب ہے تو حتیب ہے جو ذکیب ہے تیری بندگی میری آنگو اللہ مجھے سبحان اللہ آقا علیہ السلام کا اس میں مبارک کیا ہے؟ آقا کے اس میں مبارک کیا ہے؟ محمد جن کو نام آتا ہے وہ محمد ابھی وہ محمد صاحب نہیں ہوئی آقا آقا کا نام کیا ہے؟ محمد آقا کا نام کیا ہے؟ محمد دنیا کے اندر جتنے بھی نامیں ان نام کو لوگ رکھو خوڑو سواب نہیں ملے گا آقا کا نام سنو دکھو خوڑو بولو سواب سبحان اللہ تو آقا کا نام کیا ہے؟ سبحان اللہ جن اللہ علیہ السلام آپ نے ورد بنائے کہ اللہ اور محمد کے درمیان پرد کیا ہے؟ کیا یہ ایک ہی چیز ہے؟ یا کس کے نام سے یہ چیز مبستہ ہے؟ آقا علیہ السلام آئیت بریان کے اندر اور انہوں نے آ کر بتایا کہ خدا کیا ہے؟ اور خدا نے بتایا مصطفیٰ کیا ہے؟ سبحان اللہ شاید نے مہت سے تخرجو کیا کہ تحضیب عبادت ہے سرافہ محمد حضرت عزت آپ کے عزت تحضیب عبادت ہے سرافہ محمد تسلیم کے خشکو چمل آرائے محمد تندیم خدا سار سمننا محمد منشاہ ہے جو خدا کا وہی منشاہ محمد رہتے ہیں جمع اللہ وی رہتے ہیں وہ بھی کہتا ہے جو اللہ وہی کہتے ہیں وہ بھی اللہ کی اطاعت ہے محمد کی اطاعت حد بند شریعت ہے محمد کی اطاعت قرآن کی دعوت ہے محمد کی اطاعت ہے جتنا شعور ہے جتنا شعور اللہ کو سمجھنا ہے محمد سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کو سمجھنا ہے محمد اور اللہ کیا جس نے بتایا ہو محمد قرآن کا پیغام دعایا ہو محمد قرآن کا پیغام دعایا ہے محمد ہم درے کی داری محمد انسان کے انسان کی مدیت ہے محمد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ خدا کافی در آپ اپنے در بیان کر کے آئے ہیں خوئی بات نہیں میں مرسل لے دوں گا پھر وہ پانی جنے گا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ 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 اجازت نہیں ملے گی جو یہ سمجھتے ہیں کہ آقا کا بلاد ہوا بولا تو آپ کو بولا نہیں ہے تو کامل کم سبیل آتا ہوں آقا کا ملاد ہوا آقا کا ملاد نہیں ہوا ملاد کو ہی بلاد کہتے ہیں ملاد کو ہی ملاد کہتے ہیں سبحان اللہ اور وہ ایک ہنسی ایسے ہنسی ہے جو ایک دن کے لیے نہیں آئے باقی سارے نبی آئے سجانے کے لیے آئے اور یہ آئے سو آنے کے لیے آئے اور ایسے آئے کہ جانمت کی صبح لڑھ آتے ہی ہے ہم اس نبی کی ذات کو ایک دن کے اندر کیسے مہم کر سکتے ہیں ارے جو اپنا چہرہ اٹھائے تو رب جبلہ بدل دے اس کو ہم کیسے اٹھا سکتے ہیں کہ جو اپنا اندر کا اشارہ کرے چاند کو قدموں کے دھول بنا دے اور اس آقا علیہ السلام وآلہ السلام کی آمد ہوئی تو عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ بچوں کو دائیاں لے جاتی دودھ پلانے کے لیے ان کی بہترین برشت چلی گئے اللہ وآلہ بڑا عجیب اندر اگر تصورات کی بنیا میں جائے گا اور سوکیے گا کہ یہ محبوب مدینہ بڑھے ہوئے ہیں آقا علیہ السلام آمنہ کی دھول کے اندر ہے آنکھوں سے آنسو اگر آمنہ کے اندر سوکیے گئے میرے نوجوانوں یہ آقا کی آمن ہے یہ آقا کی آمن ہے ایک اور دن میں آگے کہ آقا کی آمنہ تو کیا ہوا یہ تطہیر کی روط یہ نکری فضا یہ تطہیر کی روط یہ نکری فضا یہ کھل دی ہوئی مرزہا کی دھکا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تطہیر کی روط یہ نکری فضا یہ کھلتی ہوئی مرزہا کی دھکا یہ آنکھوں کے گیسوں سمرتے ہوئے یہ واللیل کی دلگوں میں جھرتے ہوئے یہ علم نشرا لکت حضرت سینے کا نظارے یہ پیر زمزم سے بچھرتے ہوئے پہبارے بادل جبینِ دہر پہ رحمت کے چھاگے آئی صدا کے سرمرے کونین آگے سبحان اللہ سبحان اللہ ہر پر رحمت نے چھاگے آئی صدا پھر ملے کونین آگے تو ہوا کیا پھر مور کعبہ اور بھی پھر مور ہو گیا سبحان اللہ 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 نے کہا جبرای سکبئی کا یا جری فرمایا جائے میرے حبیب ایمان کے پاس کرے گا اور جاتے جاتے ترے محبوب کو کھنونے کی ضرورت پرے گی چاند کو اشارہ کرے گا کھنونہ کھنونہ ترہ محبوب کو کھنونے کی ضرورت پرے گی چاند کو اشارہ کرے گا کھنونہ بنا دے گا ارے دنیا میں نے کو چھار کرواتے زمین کی مرش موردہ سبحان اللہ مرش 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 مستقل کرتے ہوئے یہ آنچہ نے سلام اور سلام کو دائیا آئی دیکھتے گئی اور کچھ ہاتھی تو کوش آمنا ان کا معامر کیا مرے گا تو آمنا آمنا کہتے کہ یہ یتیم بچہ ہے اس کا معامر کچھ نہیں ملے گا کھاتی چھومتی چھوم کے چھوڑ چھلی جاتے ہیں آخر میں ایک آئی اور آکھ کے بیٹھ گئے سلام آپ کی نظر آئی اور آکھ کے بیٹھ گئی کنجابی کے اندر کلام ہے ایک آئی اور آکھ کے بیٹھ گئی کنجابی کیا تھی شایر کہتا کدھی اچھوئی تھی کدھی بین بین تھی اور ڈیٹھ دی دی رین دی تھی کدھی اچھوئی تھی کدھی بین دی تھی کدھی کدھی تھی کدھی بین تھی اور جیو تھی تھی بین تھی اندر کوئی نہ کوٹ مکھا دا تھی اندر کوئی نا لاندر دی جیو تھی ڈیٹ چی سب سو مار تھی اس ڈیٹ جڑی مائن پری او رام حالی مان آئے آئی 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 کدھی اچھوئی کدھی دے آئی تھی جسے ڈاچی سب سے اماری تھی اس ڈاچی تھی جڑمائی تھی اور دوام حلیمہ دائی تھی آخر چمکے آئی تھی پچھے آکے اونہ پسٹائی تھی ہر کوہ اکھڑکایا تھی انہوں نے ارکسے نا پایا تھی ہر دردی بنی سوالی تھی اور ہی جھوٹی پھر بھی خالی تھی جدو سارے اپاپ ٹو رہ گئے گئے سمجھو سمجھو جدو سارے اپاپ ٹو رہ گئی ہے جو سارے اپاسوں رہ گئیے سرکار کے موے میں سبحان اللہ 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 سبحان اللہ